جیسے کہ وہ یاد ہے نا کہ چین نے ہانگ کونگ کو برطانیا کے حوالے کر دیا تھا کیا کرے؟ آپ کی بات صحیح ہے پانی صاحبہ میں آپ کی کسی بھی سوال سے جواب نہیں دے سکتی عاصف کرمانی صاحب نے بکل صحیح بات کی آپ کسی تھیٹر میں جا کے کام کیا کریں آپ کسی تھیٹر میں جایا کریں آپ یہ جبتے اگر مار نہیں ہے کسی تھیٹر پر مارا کریں کس انجاشر ٹی وی پر نہ مارا کریں سائرہ بانے صاحبہ میری بات سنیے گا دیکھیں آپ لوگ تھوڑی سی تنقید بھی پرداشت کر لیا کریں ہر بات سے آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق تو نہیں ہو سکتی آپ کی جملے بازی کے لیے شروع ہم ہو سکتا ہے آپ کو کسی تھیٹر میں انگلی اٹھائیں جی سائرہ صاحبہ کبھی ایک چینل تھی کبھی دوسرے چینل کے اوپر اور انگلیاں اٹھاتے ہیں خود کا پتہ نہیں آج کسی کو ایوارڈ مل چکا ہوتا جس ملکی ایشو پر بات کرنی ہے آپ نے بزرگزوں سے پوچھے گا آپ نے تیس سالہ جو صحبت کی ہے وہ کیسے کی ہے ہمیں فوکسٹ ہونا چاہیے شاید ہمارا فوکسٹ ہی اس طرف نہیں ہے اس لیے ملکہ یہ حال ہے ان کو چھوڑیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر تنقید ہو جاتی ہے سائرہ صاحبہ تو بنافتش کر لیتا ہے ان کی شکل پر جو لکھا ہوا تھا جس کسی تھی وہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا ان کی زبان کا تو تھوڑا تمیز سے تمیز سے بات کریں جب بات کرنی کی تمیز نہیں ہے تو آپ نہ بلایا کریں ہم آپ کو ضرور بلائیں گے ہوتی ہے تنقید کا جواب دیا جاتا ہے ہم اس سے بات کر رہے ہیں اس کے بعد یہ یہاں پر آتے کہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے دیکھا نہیں تھا وہ نہیں تھا میں نے آپ کو بولا سائرہ صاحبہ دیکھیں آپ نے کیوں یہ بات کی کہ میں نہیں جانتی کون ہے دیکھیں جب ہم نے سارے گیسٹ بلائے ہیں تو سارے ہمارے لئے اتنے ہی رسپیکٹیبل ہیں وہ سینئر صاحبی و تجزیہ کار ہیں ان کا نام ہے میڈیا میں ہمیں بھی تو ایک گنہ کسی کو اس طرح سے لیبل نہیں کرنا چاہیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے آپ نے یہ وہ کرنا تھا کہ سارے ذمہ دار کیا ان کو نہیں پتا کہ ذمہ دار کون ہے اگر آپ کو کسی بات سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ ان سے اچھا آرگیومنٹ دینا آپ تو اتنا اچھا آرگیومنٹ دیتی ہیں اتنی اچھی بات کرتی ہیں آج آپ بھی تنقید آپ نے ذرا سے اجابی آپ ان کا لہجہ تو دیکھیں کہ 2018 سے ان بی 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 جگتے بی بی جگتے بھائی آپ کو جس کام کے لیے بلایا آپ تبزیہ دیں آپ کیوں لوگوں کے اس پر وہ کریں کہ اس نے کیا جا اس نے کیا ان کو بھی 2018 سے پتا ہوگا پانچ سال میں ہے کہ کوئی اتنا ایک امینے پاورفل ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے سارے ان سے لڑ لیں یہ بات آپ نہیں کہہ رہی ہیں سائرہ مانو صاحبہ بھی اس پر بات کرنا چاہ رہی ہیں جی آپ بھی جواب دے دیں جواب کیا دوں اس تو مجھے آسف کروانی صاحب کو تو دیکھا ہوئے نسلہ ملک صاحب کو میں نے نہیں دیکھا ہوا تو تو وہ میرے تیرہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا نا تو مجھے کماز نہیں آتی اس بات کی یہ سارے اشارے طریقے تو دوسری طرف جا رہے ہیں ہم سیاستدان گھر میں بیٹھ جئے ابھی کچھ دن پہلے ٹوٹ کی تنگ آ چکے ہیں ان سے اور آپ اپنی ایک ٹیکنوکریٹ کی ٹیم لے کر آجیں اور آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ میں میں بولوں تو کیا سیاستدان یہ سیاستدان ملک چلا رہے ہیں مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں تو دو ہزار اٹھارہ میں وہ کہتا ہے کہ سکوچے میں وارد ہوئی ہوں اور میں نے پھر اس دو ہزار اٹھارہ ان پانچ سالوں میں جو کچھ دیکھا ہے اس میں سیاستدان تو میرے خیال میں اپنی مرضی سے کوئی تحسلہ بھی نہیں کر سکتا جو دو ہزار اٹھارہ کی سارے اٹھارہ میں میں نے وہاں پر جو کچھ دیکھا اور جو کچھ جاہرہ جو کچھ تھا ہو رہا تھا کچھ کو آواز اٹھانے کی اور ابھی پہ آپ کہنا تو پھر سیاستدان سائٹ پر ہو جائیں ابھی یہ جو گورنمنٹ پلک چلائے کا کون تو پھر ہر کوئی اپنے دائرے میں رہ لے تو پھر تاکہ اپنے شعبہ جات میں وہ کیا کہتے ہیں پاہے کے لوگ ہیں شعبہ تو کسی بھی کسی نے بھی ترقی نہیں کی خارجہ پولیسی میں کون سا ملک کو چار چام لگا دیے تھے اور یہ جو نوازے جائے ہیں باقی ساری چیزیں کون سے ایسے کام ہوئے جو ہوئے انگلی اٹھانا کسی کے اوپر بہت آسان ہوئے میں تو کل سے بڑی تعریفیں سورہ مہینے کی جو میں بات کر رہی تھی وہ سولہ یہ کہا کہ یہ اپنی پولیسیز کو صحیح کرتے اپنی پولیسی پہلے آ کے نیب ای وی ایم اور آور سیزوں پرامنا کرتے آ کے یہ نہ وہ کرتے کہ اپنے دورے کرنے میں لگے ہیں اور ملک کا یہاں پر پتہ ہی نہیں ہے اور آخر میں آپ کے ہاتھ بنے ہوئے اور آپ نے صدر کے اختیارات کام کرنے کر کے الیکشن تمیشن کو اختیارات دے دی اور اس کے بعد نگرہ مزیر آزم کے اختیار بڑھا دیئے ٹھیک ہے اچھا میں سرائے بریک لے لوں لیکن آپ تنقید کرتی ہیں کرمانی سے